ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو وائرل کرنے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کے لیے یہ بہتر ہے ان کے لیڈر کے لیے کچھ چیزیں بہتر ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ریاست اور پاکستان مخالف پورا ایجنڈا ہے جس پر وہ کام کر رہے ہیں تو یہاں جانے میں انجانے میں ہم اس چیز کو وائرل کرنے میں لگے ہوئے ہیں جی آپ برکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بکس میں ہو رہی ہیں افواج پاکستان کے بکس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس انٹینس کے ساتھ وہ جو اس کے ساتھ کیا ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے ایسے چیزیں کمپین چلا رہے ہیں اور بیسکلی دیکھیں یہ جو حرکتیں ہیں پاکستان آپ پاکستان کے ساتھ لائل نہیں ہیں جس کا مطلب ہے غراب اپنے پاکستان آرمی کے خلاف پلین کر رہے ہیں یا کسی اور ادارے کے خلاف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی اس تھرٹن دیکھیں اس طرح کے چیزیں ہم نے دیکھا ہے بی لاکس میں یوٹیوبر جتنے بہت سارے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے جو بہت سارے معاملات ہیں انہوں نے اس پر بات چیت کی ہے آلوہ بہت سار اس میں فیک چیزیں تھیں لیکن انہوں نے ایسے انپریشن دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ بہت صحیح چیزیں ہیں اور اس طرح بھی اس طریقے سے نیشنل سیکیورٹی کو انہوں نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی یہ مرضی کرلیں لیکن قوم جو ہیں قوم پاکستانی عوان جو ہیں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ دیکھیں کہ جی یہ پاکستان آرمی کو اس لیے بھجا دور پر کہا جاتا ہے کہ سنٹر آف گریوٹی ہے کرسٹین فیر تھی انہوں نے لکھا تو یہ لوگوں کا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی یہ ایک ایسا ادادہ ہے کہ نیشنل دیکھیں اس نے فیبرک کو جوڑ کر رکھا ہے انٹائر نیشنل کو جوڑ کر رکھا ہے تو اور ان کو بکھرنے سے روک کر رکھا ہے تو پاکستان آرمی ایک پاکستان کی سیکیورٹی کے زامر ہے تو تیر فور سب لوگ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہی سمجھتے ہیں اس سنٹر آف گریوٹی کو اس کو ویک کریں اس کو سیکنڈیلائز کریں اس پہ الگیشن کریں ڈس انفرمیشن خیلائیں تاکہ یہ ویک ہو تاکہ لوگوں میں ڈس رسپیکٹ ہو ڈیویجن ہو رینکس میں تو یہ ہے لیکن یہ ہے ان مضمون مقاصد میں یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں پاکستانی قوم بھی جانتی ہیں افواج پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں تو پاکستان یہ ہمارے لئے سب سے پہلے بھی پاکستان ہے آخر بھی پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے